اسلام علیکم جو سٹورنز میں ہوں آپ کی arabic instructor اور ایک سام کا ذکر کیا جائے گا جن کو grammar کی روح کہا جاتا ہے ان کو grammar کی روح کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام تر grammar جو ہے وہ اسی پر dependent ہے جتنے بھی سیغے ہم نے پڑھنے ہیں جتنے بھی گردان ہی ہم نے پڑھنی ہے اور جتنے بھی ترقیب ہم نے کرنی ہے وہ ان تین تاریفات پر مبلی ہوگی سب سے پہلی تاریف ہے فیل ماضی فیل مزارع اور فیل عمر یہ تین سیغے ایسے ہیں جس کو اگر ہم انگلیش میں convert کر دیں تو فیل ماضی past کو کہا جاتا تھا جو اپنی انگلیش میں پڑھا ہے فیل مزارع جو ہے اس میں present اور future دونوں آ جاتے ہیں اور فیل عمر جو ہے یہ ایک ایسا سیغہ ہے جس کا قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے تو اس لئے اس کے knowledge حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس لئے اس کو یہاں پر add بھی کیا گیا تو سب سے پہلے فیل ماضی کی تعریف پڑھتے ہیں اور اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں فیل ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے کی بات کی گئی ہوں جیسے قاطبہ لکھا غاربہ مارا اور ناصرہ مدد کی یہ تمام جو باتیں ہیں وہ گزرے ہوئے زمانے کی ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی main main highlights ہیں وہ انشاءاللہ کل کے ہم topic میں discuss کریں گے کہ فیل ماضی کو فیل ماضی کو بناتے کیسے ہیں اور فیل ماضی actual میں کتنی چیزوں سے ہمیں زبر زیر کا کیسے پتا چلے گا ہمیں actual میں اس کی جتنی بھی حرقات ہیں ہم نے اس کو کیسے لگانا ہے اور تین حروف اصلیاں پر یہ کیسے مبنی رہتا ہے تو ان تمام topics کو جو ہے کل ہم نے discuss کرنا ہے آج کے اس topics میں سے آپ جو ہے ان کی مثالیں دیکھیں اور گزرے ہوئے زمانے آپ اس کے علاوہ بھی فیل ماضی کی جو ہے اپنے ریجسٹر میں مثالیں لکھ سکتے ہیں اگلا جو ہمارے topic ہے وہ فیل مضارے ہے اس فیل میں مجودہ اور آئندہ زمانے کی بات ہوتی ہے اس میں جیسے present بھی ہوگا اور future بھی ہوگا یہ ایک ہی سیگا ہوتا ہے جو دونوں پر dependent ہوتا ہے یہاں پر یز غریبو وہ مارتا ہے اور اس کا ایک ترجمہ ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا یا قولو وہ کہتا ہے یا کہیں گے یا انصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا اب یہاں پر ان سیگوں کی اور بھی بہت سی پہچان ہے اور اس کے لئے علامت مضارے بھی استعمال ہوتی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ لذیر جب فیل مضارے کی گردانیں ہم کریں گے تو اس میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہمارا topic جو ہے وہ فیل عمر ہے وہ فیل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے اور یہ حکم جو ہے وہ بڑے ہونے کے وجہ سے دیا جاتا ہے یعنی جس میں بڑائی پا جاتی ہو اب قرآن پاک میں جو ہے فیل عمر کے بہت سے سیگیں استعمال ہوئے ہیں جن میں سے ایک سیگا جو ہے آپ نے بارہا پڑھا ہے قل فرما دیجئے یہ جو سیگا ہے یہ فیل عمر کی مثال ہے اور اس کے علاوہ ادرب انصر یہ بھی اسی کی مثال ہے تو یہاں پر ادرب کا معنی ہے تو مار اور انصر تو مدد کر تو اس کے علاوہ بھی بہت سے اس کے سیگے ہیں جن پر انشاءاللہ ہم ان کے گردانوں میں بحث کریں گے آج آپ نے یہ تین تعریفات یاد کرنی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے اپنی مثالیں جو ہیں اپنی اسائیمنٹ کے اندر لکھنی ہے اور اس کی اسائیمنٹ ضرور بنائیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ جو حروف ہیں وہ فیل ماضی اور فیل مزارے اور فیل عمر سے ریلیٹڈ مل جائیں اور آپ اس کے کلیکشن کریں تاکہ آپ کو جو ہے کلکو گردانے بناتے ہوئے آسانی ہو جائیں اگلا جو مہراج ٹاپک ہے وہ حصہ نصر ہے جس میں ضرب الامثال ہم پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو ضرب الامثال ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے ہمیں پیپر کے اندر آتی ہے انما العلماء بشک علماء جو ہیں سروج الازمیناتی اپنے زمانے کے چراغ ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ رشت و ہدایت اور لوگوں کی تعلیم کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ منتقی فرماتا ہے کیونکہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا اسی لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے جو علماء ہوں گے وہ انبیاء کے وارث ہوں گے اب ان وارثین سے کیا مراد ہے آپ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء نے درہم دینار نہیں چھوڑے انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے جس نے اس ورثے کو پا لیا اس نے بہت وافر مقدار میں یعنی بہت وافر حصہ پا لیا اور آپ نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں کیونکہ آپ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی رہنمائی کے لئے بعد میں ان کے کوئی کام کرے گا تو وہ اس دین کے علماء ہوں گے اس لئے دین اسلام میں ایک عالم کو کئی عابدوں پر فضیلت دی گئی ہے اور علماء کرام قرآن و حدیث میں ان کی جو ہے اللہ تعالی نے ایک بہت وقت اور بہت ان کی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ بے شک فرما دیجئے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں اور اس آیت سے تمام امت مسلمہ بھی واقف ہے تو اسی لئے علم کی اتنی اہمیت دی گئی کہ علماء یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے تو لہذا ان کو چاہیے عام مسلمانوں کو کہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھے ان سے علم حاصل کریں اور ان سے کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے ان کو گالیاں دینے والے اور ان کے خلاف جو ہے بدگمانیاں کرنے والے وہ خسارے میں ہیں انہوں نے اس کا جو ہے قیامت والے دین اللہ تعالی کے حساب بھی دینا ہے کیونکہ مسلمان کو کسی بھی عام مسلمان پر بھی بدگمانی کرنے سے اس کی جاسوسی کرنے سے منع فرمایا گیا تو لہذا بچیں اپنی زبان کو بھی بچائیں کسی کے ذات کے بارے میں بدگمانیاں نہ کریں تاکہ اللہ تعالی جو ہے آپ کو قیامت کے دن خسارے سے محفوظ رکھیں جزاک اللہ خیرہ